امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بہت پسند آنے والا ہے دوستو آج میں شہاب بھائی کے بارے میں کچھ ایسی تصاویر آپ کے سامنے رکھوں گا جن کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ ویڈیو اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں تو دوستو جیسا کی آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ شہاب بھائی ابھی ان بچوں کے ساتھ میں ہیں جو بہت ہی معصوم ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں تو شہاب بھائی آج مدرسے کے طلبہ کے ساتھ مدرسے کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے ساتھ میں ان سے بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں اور ان سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیا پڑھتے ہو اب تک کیا پڑھا ہے اور اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہو سوال یہ بھی کیا شہاب بھائی نے بچوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں اس کے بعد شہاب بھائی نے بچوں کو کچھ اسلام کے بارے میں ویسی نولج دی جیسے کی عوض باللہ بسم اللہ پڑھ کے بتانا اس کے ساتھ الحمد و شریف پڑھنا اس کے ساتھ اور دعائیں ان سے پوچھنا مطلب یہ تمام چیزیں شہاب بھائی نے ان بچوں کے ساتھ کی ہیں جو بہت ہی معصوم ہیں بہت ہی چھوٹے ہیں جن کی دعاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں تو شہاب بھائی ابھی ہنمانگڑ ڈسٹک میں سفر کر رہے ہیں یعنی کہ راجستان کے ہنمانگڑ ڈسٹک میں سفر کر رہے ہیں اس کے بعد شہاب بھائی پنجاب میں انٹری کریں گے اور وہاں سے واگا بورڈر ہوتے ہوئے شہاب بھائی پاکستان میں انٹری کر جائیں گے تو دوستو شہاب بھائی نے ابھی تک جتنے سفر میں اپنے نیک کام کیے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اصلاحی کام کیے ہیں یہ بہت سراہنیے ہیں بہت تعریف والے کام جو کیے ہیں ان کو لوگ جو ہے دوسری نظر سے بھی دیکھتے ہیں دیکھو دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے ہم اور آپ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں دے سکتے ڈیسائیڈ کرنے والے فیصلہ دینے والے ہم لوگ کچھ نہیں ہوتے ہیں ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے بلکہ فیصلہ کرنے والا یا دلوں کا بھیدی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے تو ہمیں اللہ ہی کے اوپر ہر معاملہ چھوڑ دینا چاہیے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ شہاب بھائی دیکھو یہاں دکھاوا کر رہے ہیں کبھی اس غریب کے وہاں جا رہے ہیں وہاں دکھاوا کر رہے ہیں کبھی کوئی اور مالدار لوگوں کے پاس جا کے دکھاوا کر رہے ہیں تو میں بار بار یہی بولتا ہوں کہ ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ فلا بندہ کہاں جا رہا ہے آپ اس کے کام کو دیکھیں اس کے اخلاص کو آپ دیکھیں اس کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ وہ امیر غریب میں کوئی بھید نہیں کر رہا ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو سب سے الگ ہوتی نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہ بندہ سفر کر رہا ہے اس میں اصلاحی کام کتنے کر رہا ہے اصلاح یعنی کہ سماج کے درمیان میں ان سے مل کر کے لوگوں کے ساتھ کیسا بحیب کرتا ہے ان کو کس طریقے سے صحیح اسلام کی تعلیم دے رہا ہے یہ بھی بہت بڑا کام ہے شاید اس پر کوئی کام نہیں کر رہا ہے اس لئے بہت سارے لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں جو سوال کرتے ہیں ان سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے آپ نے ایسے لوگوں کے لیے جو بہت ساری بدات خرافات میں ملوث ہیں ان کے لیے آپ نے کبھی کیا کوئی کام کیا ہے کیا آپ ان کے ساتھ رہ کر کے ان کو یہ بتانے کی کوشش کر سکے ہیں کہ بھئی آپ یہ بدات کر رہے ہیں آپ اس کو چھوڑ دو اگر نہیں تو ایسے لوگوں کو بولنے کبھی میرے شعال میں کوئی حق نہیں ہونا چاہیے جو کہ یہ سوال کرتے ہیں جو کہ یہ بات بولتے ہیں کہ یہ آدمی دکھاوا کر رہا ہے یہ سب دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ سب ٹی آر پی بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے تو دوستو ایسی ہی مزید جانکاری کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں آپ کے سامنے اور آپ دیکھتے رہے ہیں یہ ویڈیو اگر اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں ساتھی چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ